سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سنگے دوستو پہلے بات کرتے چلیں انڈیا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ جو کہ روکا گیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آج جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں ایک نئی ریزن سامنے آئی ہے اب وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں اور دوسری جانب آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو او ڈی آئی سیریز ہونے والی ہے وہ باللکل بدل چکا ہے اس کا شیڈول اور وہ کیسے ہوگی اور وہ کن وجہات کی بنا بڑھ ایسے ہو رہی ہے سب کچھ ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور سارے لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ میچ تھا آخری ٹیسٹ میچ جو کہ کووٹ کی نظر ہو گیا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ روی شاستری جو کہ انڈین ٹیم کے کوچھ ہیں اور اپنی خدمات اس دورے پر آخری بار سر انجام دے رہے ہیں ان کا ٹینئور ختم ہونے والا ہے ان کی ایک بک پبلش کروائی گئی ایک چھوٹے سے ہال میں جس میں وراشت کولی روی شاستری اور ٹیم منجمنٹ کے باقی لوگ بھی شامل تھے اور وہ بغیر ماس کے انہوں نے بکش آیا کہ بکش آیا کرنے کے بعد ان کو کووٹ ہو گیا کووٹ میں وہ مبتلا ہو گئے روی شاستری تھے اور ساتھ انڈین ٹیم منجمنٹ کے کچھ لوگ تھے آج انڈین میڈیا کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے لیکن انڈین کرکٹ بورڈ اس خبر کو آن نہیں کر رہا انہوں نے بولا ہے کہ اس خبر سے کوئی انڈیا کا تعلق نہیں ہے دوسری جانے باپ کو یہ بتاتا چلو کہ ڈی آر ایس نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو او ڈی آئی سیریز ہونی تھی جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ تھی آہ وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ نہیں بلکہ یک طرفہ دو طرفہ سیریز ہے دونوں ٹیموں میں کھیلی جانی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سترہ سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے اور یہ اب پاکستانی کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہوگا کہ وہ ڈی آر ایس رولز کو کیسے لے آئیں کیونکہ حالی میں انگلینڈ نے دورہ بھی کرنا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈی آر ایس تب تک اویلیبل ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو پر اتنا ہی تھوڑی سی ٹیم میں چینجنگ بھی ہوگی جو ٹی ٹونٹی سکورڈ جو ہے وہ پاکستان کا سامنے آیا ہے اس حوالے سے میں آج شام یا کل تک آپ کو ایک ویڈیو دے دوں گا کیونکہ آپ چینجنگ کرنا لازمی ہو گیا صرف اراز کی واپسی بھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہے وہ میں آپ کو اگری ویڈیو میں بتا دوں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور سال لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نکے بار